نجیو آباد پولیس نے ایک ویہ پاری کے نوکر سے کی گئی لوٹ کا خلاصہ کرتے ہوئے تین بدماشوں کو لوٹی گئی نگدی میں سے 8840 روپے نقص صحیح گرفتار کر لیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ محلہ سیوارام نجیو آباد کے رہنے والے ترونہ گروال نے پولیس میں ریپورٹ درست کروائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 11 جنوری کو ان کا نوکر دیویندر پرجاپتی گودام بند کرنے کے بعد اپنی بائیک پر جا رہا تھا اس کے بیگ میں پچاس ہزار کی نگدی اور گودام کی چابیہ تھی اس سے کچھ بدماشوں نے اوور گریج پر لوٹ کر لی اور پیسہ لے کر فرار ہو گئے تب ہی سے پولیس معاملے کی چھانبین کرنے میں لگی ہوئی تھی چھانبین کے دوران پرکاش میں آئے بدماشوں کو پولیس نے دھردبوچا ہے پکڑے گئے ابیوکتوں میں کلوہ ارف راجیو آکاش اور دیپیندر نواسی گاؤں جوگیرمپوری نگینہ دیہات بجنو ہیں پولیس کو ان کے پاس سے آٹھ ہزار آٹھ سو چالیس روپے نقد اور چابیوں کا گچھا برامد ہوا ہے ان کو گرفتار کرنے والے ٹیم میں ارجون سنگھ، نریش پال، دیپک کمار، وکاس کمار، دیف کرن اور آکاش دھما شامل ہیں